صاحب و جوابات کچھ بھی نہیں ہوتے انسانی ذہن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک سوال میں صرف دوسرا سوال نکال سکتا ہے ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اسی میں سے ایک نیا سوال جو ہے وہ کھڑا کر لے گا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا رہا ہے اور اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر فوری طور پر سوال آ جائے گا کہ اللہ نے یہ کیوں بنایا تو انسانی ذہن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتے وہ سوال کرنے والے جواب دے رہے ہوتے ہیں اس کی ذہنی استعداد کی مطابق تو جوابات بنیادی طور پر سوالات کے ختم ہو جانے کا نام ہے آپ جس بھی شعوری سطح پر ہیں اس شعوری سطح کے تمام سوالات جہاں پر ختم ہو جائیں گے وہ آپ کا جواب ہوگا اور آپ سے کوئی ننچی شعوری سطح کا ہے تو اس شعوری سطح کے جتنے سوالات ہوں گے جہاں پر وہ ختم ہوگے وہ جواب کہلائے گا تو حتمی جواب شعوری سطح کے مطابق ہوتا ہے اور جواب کچھ بھی نہیں ہوتے جہاں سوالات ختم ہوتے ہیں اسے ہم جواب کہتے ہیں سطح کے مطابق ہوتے ہیں سطح کے مطابق ہوتے ہیں